بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہائی بریڈ مانے یا نہ مانے پاکستان میں ایشیا کپ ہونا ہے یا نہیں ہونا تو پھر میرے ساتھ سے اگر وہ فیصلہ کرے گا تو پھر تو میرے خلال سائیڈ پہ کرتے ہیں ایشیا کپ بند کریں دروازے سے بند کریں اور نکلیں پھر ایشیا کپ کو پاکستان سے پورا ایونٹ کو شفٹ کر کے سرلنکا لے جانے کی کوشش جاری ہے آج کے اجلاس میں یہی بی سی سی کی طرف سے فیصلہ ہوا پاکستان کو بائل کر دیا گیا اور یہ صرف اور صرف پی سی بی کی یقیوں کی وجہ سے بغیر تنگیرہ سے یہ چیزیں بجن کی جاری ہیں بی سی سی آئی نے ایشیا کپ پاکستان سے مکمبل بائل لے جانے کا فیصلہ کر لیا ویسا ایک بہت بڑا نیوز پیپر یہ ریپورٹ کر چکا ہے آج جو میٹنگ ہونے جاری ہے آئی پی آل کے فائنل میں اس میں صرف بی سی سی آئی جو باقی سارے بورٹس سے رائے لینے کی کوشش کرے گا اور باقی سارے بورٹس کو کنوینس کرنے کی کوشش کرے گا ہلے دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کا میرے جوٹیوب چینل پر دوستو آئی پی آئی پی آل کے بعد ہی ایشیا کپ پر فیصلہ ہونا ہے لیکن پائکستانی میڈیا ابھی سے رونا چالو کر دی ہے دوستو ایسی کچھ خبریں نکل کے آ رہی ہیں کہ پورا کا پورا ایسیا کپ ہی سری لنکا میں شفٹ کر دیا جائے گا کیونکہ بہت سارے ٹیمیں بنگلہ دیس یا پھر یو ایمی کھیلنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور پلیئرز کو انجری ہو سکتی ہے اس لیے پورا کا پورا ایسیا کپ ہو سکتا ہے سری لنکا میں شفٹ کر دیا جائے ایسی کچھ نیوز پیپرز خبریں دے رہے ہیں اور اس کو سن کر پاکستانی میڈیا اگدم سے باکھلا گئی ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اے سی سی کو نکال کے فیک دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے اے سی سی کو جب پورا فیصلہ بی سی سی آئی جیسا ہی کر رہے ہیں تو اے سی سی کیا رہ گیا ہے کیا نہیں یہ سیدھی سی بات ہے دوستو کسی ٹونیمنٹ کو آپ پاکستان میں کراؤ پھر کچھ دن بعد آپ یو اے ای میں کراؤ پھر پاکستان میں کراؤ پھر یو اے ای میں کراؤ کسی ٹونیمنٹ کو آپ لگاتار ٹریبل کر آکے نہیں کر سکتے یہ بات پاکستانی میڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو بس ایک ہی دنسوار ہے کہ ہم اپنے میچ پاکستان میں کھیلیں گے ارے بھائی آپ ہی ہوسٹ کرو گے بس کنٹری دوسری ہوگی وہاں پہ سب کو سہولیت ہو جائے گی اور اگر سری لنکا میں ہوگا تو سری لنکا کا موسم بھی ٹھیک تھاک ہی رہتا ہے وہاں پہ لوگوں کو اتنی دکت نہیں ہوگی اس بات سے آپ کو پرابلم کیا ہے لیکن پاکستانی میڈیا بس اپنے ایگوں میں یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان میں نہیں ہوا ایسیا کپ تو ہم ایسیا کپ کا بائیک آٹ کر دیں گے اور ہم ورڈ کپ کا بھی بائیک آٹ کر دیں گے دیکھئے پاکستان میں آدھا میچ ایسیا کپ کا ہو جاتا لیکن انہوں نے جو یہ سرط رکھی کہ جس طرح سے بھارت نیوٹرل وینیو پہ یا ہائیبرٹ مارڈل پہ کھیل رہا ہے پاکستان میں ٹھیک اسی طرح سے ورڈ کپ جب آئے گا تب ہم بھی ہائیبرٹ مارڈل میں ہی کھیلیں گے اس پر جیسا اور بیسی آئی کو گصہ آ گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے پورے ایسیا کپ کو ہی شیفٹ کر دیں گے پاکستان سے تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پورا کا پورا ایسیا کپ ہی شیفٹ ہو کے پاکستان میں جائے گا دوستو اس پر آپ کی کیا رہے ہیں اور آپ کا کیا سوچنا ہے پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگر آپ میرے چینل پر لے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جو سبسکرائب کر لیجئے دوستو آپ چینل کو دیکھتے تو ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز دوستو آپ سے ریکویشٹ ہے چینل کو جو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائی بھی کرنیے تینکیو سللنکا میں کھیلیں یا نہ کھیلیں آئی بریڈ کو بھی نہ مانیں تو میرے خیال میں ایسی سی کو میرے خیال میں تالہ لگا دینا چاہیے کیونکہ ایسی ایسی تھکیوی تھرڈ کلاس ایسی سی کا فائدہ ہی نہیں ہے جس میں کوئی فیصلے نہ ہو سکے ہیں اپنی منمانی چلے ٹھیک ہے باقی کرکٹ بورڈ کو اپنے سے نیچے دکھانے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے حالانکہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا نہیں ہے کہ پاکستان سے آڈکی آپ میچز کے لوگ بات ختم ہوگی انڈیا پاکستان نہیں آنا چاہتا ہم نے آئیوریڈ کا پلان بنایا آپ اس پہ کھیلو لیکن وہی اکڑ وہی پتہ نہیں کیا سمجھنا اپنے آپ کو تو یہ تو ہم کیا پاکستان کی عوام تو بیسی آپ کے خلاف ہوگی آپ کے اپنے لوگ بھی اپنے خلاف ہو جائیں گی کیونکہ لوگوں کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کیا صحیح ہے کون صحیح کر رہا کون غلط کر رہا ہے سب پتہ ہے تو بھائی پھر آپ ایسے کریں گے تو عوام بھی آپ لوگ کے جو ہے وہ خلاف ہو جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کو فیصلہ ماننا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ فیصلہ نہیں مانیں گے تو پھر تو آپ ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن ہے انہوں نے صاف کہہ دی ہے کہ بھائی اگر آپ ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے ہم بھی ورڈ کپ میں نہیں آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی ورڈ کپ میں نہیں آئیں گے تو آپ بھی ورڈ کپ میں نہیں آنا بات یہ ہے کہ کہ کئی نہ کئی آپ کو سٹینڈ لینے ہیں ٹھیک ہے لینے پڑے گے اگر آپ سٹینڈ اگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاورفول آگے ہیں ایک اچھی پوزیشن پہ آپ کا کرکٹ بورڈ آگیا فائنانچلی باقی اور چیزیں تو پھر آپ ضرور ڈسیجن لیں ضرور ڈسیجن لے کے دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہم تو اپنی طرف سے ٹھیک ہے لیکن بی سی سی آئی جو یہ ڈرامے کر رہا ہے تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہم نے بڑا مشکل ٹائم گزارا یہ سب کو بتایا ٹھیک ہے نا پاکستان میں کرکٹ ختم ہو گئی تھی سب کچھ ہو گیا تھا اس دوران اس دوران ہم نے بڑے لوگوں کے ساتھ کمپرمائزز کر کے ہم چلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے چلے ہیں کیونکہ زائر سے پاتھ ہے مجبوری تھی مشکلات اتنی تھی کرکٹ سٹارٹ کرنی تھی ہم اپنی اپنے ملک کو چھوڑ گے ہم پائر کے ملکوں میں ہم کرکٹ کھیلنی شروع کی دبائی میں کتما رہا ہم کرکٹ کھیلتے رہے مشکلات تھی PCB ورلڈ کب میں بھی ہائیبرڈ مادل کے ساتھ انڈیا کھیلنے جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا اسیا کب سے بھی بائیکارٹ کار دے گا PCB آؤٹ ہو جائے گا اسیا کب سے بھی ورلڈ کب سے بھی آؤٹ ہو جائے گا اور گھر بیٹھ کے ٹی وی کو پر یہ بندیں میں آج ہی دیکھیں گے ان کو پاگل کہوں تو نہ کہوں پاگل کہوں تو پھر کیا کہوں میں ان کو اکل سٹھیا گی ہوئی ہے ان لوگوں کی اکل ان لوگوں میں ہے کوئی نہیں اکل ان کے پاس سے نہیں گزری ہوئی یہ کس سب کی حرکتیں کیا جا رہے ہیں کبھی کوئی نہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں جی PCC نے انوائٹ نہیں کیا آئی پیل کے فائنل کے لیے کبھی یہ چیزیں لے کے لیے لیتے ہیں پھر ہوتی بتا دیتے ہیں کہ ہائی پرنل مارل اکسپٹ ہو رہا ہے PCC نے بولا کہ اچھا بھئی اگر یہ بات ہے پھر ہم جاو ایشیا کب بھی پاکستان سے باہر لے کے چلے جائیں گے کیونکہ ہمارا جو وائلڈ کپ ہے اسے ہم خراب نہیں کرنا چاہتے اب وائلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم نے نو میچز کھیل لیں باقی ساری ٹیمز نے بھی نو نو میچز کھیل لیں پاکستان کے نو میچز اگر وائلڈ کپ میں باہر ہو جاتے ہیں نیوٹرل وینیو پہ ہو جاتے ہیں وائلڈ کپ تو خراب ہو جائے گا وائلڈ کپ میں کچھ بچے گا ہی نہیں اور بسی سی آئی نے تو انڈیا پاکستان گرلو میچ ہے وہ امتاب آدمے کروانے کا فیصلہ بھی کر رکھتا ہے تو اگر وہ بھی امتاب آدمے کیا انڈیا میں ہی نہیں ہوگا پھر کیا بچے گا وائلڈ کپ کا تو بھی وجود ہی نہیں رہے گا جیسے ایسی آگپ کا وجود ختم ہونے والا ہے اگر ایسی آگپ باہر چلا جاتا ہے تو اس لیے بسی سی آئی نے یہ جو میٹنگ ہے آج کی میٹنگ بہت سارے یہ سورسز بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک ایسی سی کی بڑی میٹنگ ہونے والی ہے یہ میٹنگ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن میرے نزدیک یہ میٹنگ بڑی ہے اس میں فیصلہ ہو جائے گا تو جو بڑی میٹنگ اس کے بعد ہوگی اس میں صرف انناؤنس ہوگا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے ایسیا کب کا اب پاکستانی لوگوں کو یہ سمجھ جانا چاہی ہے کہ باکستانی سب جو ایسیا کے جو سٹیکولڈر سے ان کو بلے آگیا ہے لیکن نجم سیٹی کو نہیں بلے آگیا اس کی کیا بجا ہے بجا یہی ہے کہ بسی سی آئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں